تاریخ لرز رہی تھی یابا صاحب اکرام نے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی زبان کٹ دوں کہا تم نہیں جاؤ علی تم اس کی زبان کٹ مولا علی نے اس کی بوری کو ہاتھ میں پکڑا اور ایک مرتبہ شہر خدا اٹھا کے چلا شہر سے باہر نکلے تو کمبر کو آواز دی میرا اونٹ لے کر آ اونٹ آ گیا مولا نے اونٹ کو کھولا تماشا دیکھنے والے کھڑے تھے کہ اب ہی زبان کٹے گی علی نے اونٹ کھول دیا پنا پھر شہر کو کھولا پھر دو ہزار دیرہم نکالے شہر کے ہاتھ میں دیرہم رکھے اونٹ نے بٹھا کے کہا انہیں میں دیکھ لوں گا تو بھاگ جاؤ اب ان سے پوچھئے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ بھی دیکھنے پر نہ ملا تو وہ علی علیہ السلام کی شکایت کرنے گئے رسول خدا کے پاس آپ نے کہا تھا زبان کار دو علی نے اونٹ بھی دیا دو ہزار بھی دیے پیغمبر کے چہرے پہ غزب کی بجائے جیسی مسکرات پہلے تھی اسی طرح کی مسکرات باقی رہی ایک فکرہ کہہ کے اندر تشریف لے گئے علی میری بات کو سمجھ گئے علی میری بات کو سمجھ گئے تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئی لوگ پریشانی کے عالم پیغمبر کے چہرے پہ جیسا تبصم دا ویسا تبصم دا مشکرہ کے فرما علی میری بات سمجھ گئے تم میری بات نہیں سمجھے لوگ پریشان گھر چلے گئے کہ صافی تو کہا تھا زبان کار دو اور علی نے تو کاتی نہیں الٹا اونٹ بھی دیا پیسے بھی دیا بھگا بھی دیا اتنی مشکل سے پکڑا تھا اور پیغمبر فرماتے علی سمجھے تم نہیں سمجھے صبح ہوئی تو فجر کی نماز سے فراغت ہو رہی تھی دیکھا رات والا بندہ ہوا شاعر وضو کر رہا ہے اور اس نے آکے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چھومے اور پاؤں چھوم کر ایک برچہ اس نے جیب سے نکالا کہنے لگا آپ کی شان میں ناعت لے سکر آیا اور پاؤں چھومے اور پاؤں چھومے